کہتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے اور اگر اسے اس طریقے سے نہ کیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کچھ کامیں میں بہت آسان لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو ہم طریقے سے نہ کریں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ایسے ہی کچھ طریقے کے بارے میں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ ہے سولر انورٹر کی صفائی ہم کیسے اس کی صفائی کریں ہم لوگ عام طور پر جو طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں شاید ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنا نقصان اس سے کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو جو صحیح طریقہ ایک آر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں تو آج کی یہ ویڈیو میں بلکل بنا رہا تھا لیکن میرے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا نام بھی مدسر ہے اس نے ریکویسٹ کی کہ سر میں کوشش کرتا ہوں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر اس شخص کو سپورٹ کریں جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو سولر کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے میرے سٹوڈنٹ نے بنائی ہے کوشش کی ہے تو اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو کہنے لیے اس کو درگزر کرنا اور اگر آپ اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہنے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ ہم نے اس میں ہر اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہے جس سے انورٹر کی صفائی کے لیے ضروری سمجھ جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ انورٹر کی صفائی کس طرح ہوتی ہے کبھی بھی جیسے یہ انورٹر چل رہا ہے کبھی بھی بلور نہیں لگانا اس کی صفائی نہیں کرنا ہے بلکہ جیسے طرح سپائی کرنا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس چینج آور نہیں لگوا تو آپ آؤٹ پوٹ کی طارے جو ہیں یہ نکال دیں اور اس کے بعد آپ نے انورٹر کو آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے لوڈ کو بند کیا اس کے بعد ہم نے انورٹر کو آف کرنے کے بعد سولر کی طارے ہیں وہ اتار دیں آپ نے جب یہ اتارے سولر کی نکال لیا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ اتارے آپس میں ملے آپ کو ایکسپریمنٹ کے طور پر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس سے کتنی سپارکنگ ہوتی ہے دیکھیں یہ کتنی سپارکنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے بیٹری کے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے اگر بریکر لگوا ہے تو اسے بریکر کو آف کر دینا ہے جیسے ہی ہم نے بیٹری کنیکشن کو آف کیا یا بریکر بند کیا تو ہمارا انورٹر ہے جائے وہ آف ہو گیا عام طور پر اگر جو انورٹر کو ہم باہر سے صاف کرتے ہیں اس وقت کیا جاتا ہے جب انورٹر جو ہے وہ انورٹر جو ہے گرانٹی میں ہو پیسے نہیں کیا جاتا ہے اگر اس کی گرانٹی یا میاد ختم ہو چکے تو ہم اس کے پیج کھول کر بھی صاف کر سکتے ہیں فینلی ہمارے انورٹر کا مکمل پیج کھل گئے تو ہم اب ہم انورٹر کو کور کو اتاریں گے تو اکتارتے وقت یہ تھوڑی سا اتیاد رکھنا ہے کہ اس کے کنیکشن جو ال سی ڈی کے ساتھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اتیاد کے ساتھ اتارے تاکہ ال سی ڈی کے جو کنیکشن ہے وہ دسکنیکٹ نہ ہو جائے کب سے پہلے آپ اوپر سے اسے صفائے کریں گے کہ یہ چارج کنٹرول ہے اسے صفائے کرنے گے بلور کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کی اتیاد کرنی ہے کہ آپ نے بالکل قریب سے جو ہے وہ بلور کو نئی لگانا کمپوننٹس جو ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور سپیشلی جب آپ نے نیچے سے آپ کو بلور لگانا ہے فین والی سائٹ سے تو آپ نے پنکھوں کے بہت زیادہ قریب نہیں لگانا ایک تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پنکھے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور سام ٹائم ہم نے بہت سی جگہ پہ بلکہ ایسے یہ کیسز دیکھے ہیں کہ بلور کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پنکھے کو جو اینہ وہ لوس کر دیتا اور پنکھے مطلب خراب ہو جاتے ہیں اس چیز کی اتیاد آپ نے لازمی کرنی ہے کہ بہت زیادہ قریب بھی کمپوننٹس کے نہیں لگانا اور پنکھے کے قریب بھی نہیں لگانا کوشش کریں کہ آپ اپنے انورٹر کو بلور سے ہی صاف کریں کیونکہ کچھ لوگ کپڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کا انورٹر خراب ہو سکتا ہے بلکہ اس میں کپیسٹر چارج وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں یہ ہمارا فیلنی طور پر انورٹر ایوز ہو چکا ہے تو یہ صفائی آپ تقریبا سال میں تین مرتبہ تو لازمی کریں یعنی چار ماہ بعد ایک مرتبہ صفائی لازمی کریں آپ نے سب سے جب انورٹر کو مکمل طور پر بند کر لیں تو سب سے پہلے بیٹری کنیکشن کو اون کریں اس کے بعد بٹن کو اون کریں بٹن کو اون کرنے کے بعد سولر کی تارے ہیں وہ لگائیں اور اس کے بعد بابڈا کو اون کریں اور بعد میں لوڈ دبائیں تو فینلی اگر آپ کا ہمارا چینل پسند آیا تو پلیز سبکرائی کرجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں